راجوریت زلح کے پنج گرائن کمیونٹی ڈیولپمنٹ بلوک کے تحت آنے والی ٹنڈی ترار پنچائت میں آج مقامی لوگوں کی طرف سے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اس احتجاج کی قیادت اس علاقہ کے سابقہ سرپنچ یوگیش شرمانے کی اس دوران انہوں نے دے ہی ترقی محکمہ کے ملازمین و بالکصوص بلوک ڈیولپمنٹ آفیس کے ملازمین و بیڈیو کے خلاف جم کر نارے بازی کی ان کا یہ الزام تھا کہ اس علاقہ میں عام عوام کی خواہشات پر پورا اترنے کی بجائے محکمہ دہی ترقی ایک مقصود سیاسی جماعت کے لوگوں کو ترکیاتی کام دے رہی ہے جو کی نہ صرف سرکاری خزانے کے پیسے کا غلط استعمال ہے بلکہ لوگوں کے ساتھ بھی دوخہ دڑی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان لوگوں کی طرف سے کئی مرتبہ متلکہ محکمہ کے آفیسران کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ ان کی طرف سے بنائے جا رہے ڈیولپمنٹ پلان لوگوں کو منظور نہیں ہیں لیکن اس پر کوئی کاروائی نہ ہوئی ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ پچھلے تین ڈیولپمنٹ پلانز میں لوگوں کی ایک بھی بات نہ سنی گئی اور محض کچھ ایک سیاسی لوگوں کو ارجسٹ کرنے کے تحت یہ پلان بنائے گئے ان کی طرف سے مزید یہ الزام تراشی بھی رہی کہ اس علاقہ میں ترخیاتی کاموں کو کمیونٹی بیسٹ کرنے کی بجائے انڈویجول بیسٹ کیا جا رہا ہے جو کہ انہیں قطعی منظور نہیں ہیں ان لوگوں نے فوری طور پر کمیونٹی ڈیولپمنٹ بلوک پنج گرائن کے ان تمام ملازمین کے تبادلے کی مانگ کی جو کہ لوگوں کے ساتھ غلط کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی یہ مانگ بھی تھی کہ بلوک ڈیولپمنٹ آفیسر پنج گرائن کو بھی ہٹا دیا جائے وہ ان کی جگہ ایک نیا بلوک ڈیولپمنٹ آفیسر بیجا جائے جو کہ لوگوں کے مطابق کام کرے ان احتجاج میں شامل لوگوں کا مزید یہ الزام بھی تھا کہ پلان بنائے جاتے وقت کسی بھی طرح کی دے مجلس بلائی نہیں جاتی جو کہ سرہ سر قوانین کی بھی خلاف فرضی ہے مردہ بار ڈیولپمنٹ آفیسر پنج گرائی مان ہے کہ یہ جو بیڈیو پنج گرائی میں بیٹھا ہوا ہے اس کو ٹرانسر کیا جائے ہماری ڈیسی صاحب سے پیل ہے اور ہمارے جو ڈیڈیسی کے چیئرمن نسیم صاحب ہے خالد صاحب ہے اگر یہ بیڈیو جہاں پر رہے گا تو آج یہ دیکھ لو اس طرح سے پرٹیش شروع ہے آج لوگوں کی گوڑائی کا ٹائم ہے فصل کا ٹائم ہے مونجی لگا رہے ہیں لیکن لوگ مجبور ہو کے آج جہاں پر آئے ہیں ایک چند روز پہلے ایک پلان بڑھایا گیا جس میں گرام سبا لگتی تھی گرام سبا کے اندر لوگوں کو بلایا ہی نہیں گیا میں اچھ سرپین چھوڑے کے ناتے پر مجھے نہیں بلایا گیا جب مجھے پتا چلا تو میں بیمار تھا میں وہاں بڑی مشکل سے پہنچا آگے چند لو آگے چند لوگ بیجے پی کے پاہن پر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر شکری پنچائت آیا جب بات ہوئی ہماری سب سے پہلے اس نے یہ کہا کہ یہ پانچ لاکھ رپیہ جو ہیں یہ ویڈیو صاحب نے رکھا ہے آپ نے لیے ہم نے بولا پا یہ کس لیے رکھا ہے یا ہم نے نہیں پتا جی یہ ویڈیو صاحب نے آپ نے لیے رکھا ہے وہ پانچ لاکھ رپیہ کھنکھلی کے اندر ایک ویکٹی کو دیا گیا ایک شخص کو دیا گیا مندر کے نام پر دیا گیا میں یہ ڈی سی صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کی انکواری کی جائے کہ کیا وہاں پر مندر ہے کھنکھلی کے اندر کوئی مندر نہیں ہے تیرہ لاکھ ٹوٹل آیا تھا یہ کیپیکس کا بجر تھا پانچ لاکھ اس کو دے دیا پیچھے بچہ دو لاکھ رپیہ ہم نے کوئی فنڈ شنڈ کے لیے رکھنا ہے یہ کرنا ہے سات لاکھ نکلیا پیچھے بچہ چھے لاکھ ہم نے چھے لاکھ رپیے جو ہے وہاں پر جو ہمارے بندے تھے وہ مانگ کرتے رہے کہ ہمیں پول کی ضرورت ہے میری پنچائت کے اندر چالی پرسنٹ پول لگے ہیں ساٹھ پرسنٹ پول ابھی تک نہیں لگے چیڑ کے درختوں کے ساتھ تارے لگی ہوئی ہیں لگڑی کے پول لگے ہوئے ہیں یہ کمیٹی ورک تھا جس میں سب لوگوں کو فائدہ پہنچے لیکن ہم نے وہاں پر جوڑ دیا سب لوگوں نے جوڑ دیا لیکن وہاں پر یہ پول جو ہے نہیں رکھے گی پھر لوگوں نے کہا کہ پنچائت گھر کہ ٹائلٹ وہاں پر ٹائلٹ کی ضرورت ہے بزرگ لوگ ہیں لیڈی پینچ ہے وہاں پر ٹائلٹ رکھیا وہاں ٹائلٹ نہیں ہے پنچائت گھر ٹوٹسرہ رکھی اندر وہ بھی نہیں رکھا گیا اس کے بعد جو رکھا گیا جو ہم نے رکھا رکھایا چلو یہ چیز رکھی گئی اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ وہاں جا کر کے پورش شکری پنچائت محمد قیون ان دونوں وی آل دوڑو کو بلا کر کے انہوں نے پلان اپنی مرجی سے بنویا جو پلان یہ در سے بند کر گیا اس پلان کو پھاڑ کے پھینک دیا گیا نیا پلان بند کر کے وہ وہاں کانفرس حال کے اندر جی ڈی سی چیئر وان کو وہاں پر پیش کیا گیا ہمیں پتا چلا کہ ہمارا سارا پلان کٹ گیا ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا اس پنچائت کو بی جے پی چلائے گی جا اس پنچائت کے اندر اتنی بڑی کرپشن ہو چکی ہے کہ ویڈیو جو ہے وہ مانتا ہی بی جے پی کی لوگوں کی بات مانتا ہے گرام سبا لگتی نہیں اب پسا لگا دو دن پہلے تین دن پہلے ایک پلان ہور بڑا ہے دو لاکھ پینتیز آرکہ پلان بڑا ہے اس کو بی ای ڈی پی کا پلان بولتے ہیں یہ آپ لوگوں کو پتاڑ ہو جائے وہ پلان جو بی ای ڈی پی کا پڑا دو لاکھ پینتیز آرکہ وہ پلان جو ہے گر میں ویڈیو کو بلا کر کے وہ بڑا دیا اس کی اکرام سبا ہی نہیں لگی کسی کو پتا ہی نہیں دو لاکھ پینتیز آرکہ یہ جتنا بھی کام تھا یہ سارے کا سارا کام جو ہے یہ بھارتی جنتہ پاٹی کے دو تین چمچے جو ہیں ان کو دیئے گئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر جوری کی آدمی سیشن اگر یہاں کے ڈیڈی سی چیئرمن اور پڑی سی میمبر خالت ساب اگر اس کے اوپر ایکشن نہیں لگیں لیں گے اور اس ویڈیو کو جہاں سے ٹرانسفر نہیں کروایا گیا ٹا ڈی سی سای высCo ٹرانسفر نہیں کروایا گیا آئے دن ہمارے لوگ ٹرانسفر کریں گے لوگ اس بلاکہ GC ساہتے ہیں ڈی سی ساہتے ہیں یہاں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں پر ویڈیو وہی ہیں اور منڈلو کے پریزیڈنٹ جو کہ ان کے اپنے لوگ ہیں ویڈیو وہاں کے ڈیسٹر پریزیڈنٹ ہے جو وہاں کا جو دیال دولیو ہے محمد کیوں اور جوری کنسی جسی کا پریزیڈنٹ بڑھ کے بٹھا ہوا ہے اور کوئی سب لوگوں کے کام کٹے گئے ہیں جمہوریت کا نام ختم ہو چکا ہے اس لیے میں ایک بار پھر کہوں گا کہ اس کے اوپر انکواری کریں انکواری کر کے دو لاکھ پینتے زارے کا جو پلان بڑھا اس کی بھی انکواری کی جائے کہ وہ کن لوگوں کے کام رکھے ہیں اور اس پنچائت کا بٹھا بٹھا دیا نون ہے ہم لوگ چپ کر کے باتھے والے نہیں ہیں ہم گورن ساو کو بھی لکھیں گے ہم اب نتشا کو بھی لکھیں گے ہم کوٹ کے اندر لکھیں گے ہم ہمارے گریب لوگ یا شریف لوگ جو ہے جس وقت بلا اس وقت ہی چلے آتے ہیں ہیں آج فصل کا ٹائم ہے یہ لوگ ان کا ہائی ہائی کر رہے ہیں ان کا مرہ کر رہے ہیں جہاں پر آ کر کے اپنا کام چھوڑ کے کر رہے ہیں ان کو تکلیف ہے کہ پانچ مینٹ پہلے بڑھا تھا ایک گرام سوا لگا کر کے اس کو بھی ویڈیو نے وہ کار دیا ہے ان کی مرچی سے وہ پلان جو رکھا گیا ہے اور اور اس کے بعد جو مکان جو آئے تھے پی ایم جی پی ایم ایس وائی کے پی ایم اوائی کے وہ مکان کی کس نے یہ ویڈیو ڈال رہا اس کو بھی ڈیلیٹ کرنے کے چکل میں پڑا ہوا ہے یہ ایک اتنی بڑی دھاندلی ہو رہی ہے کرپشن چاہتے ہیں کرپشن مانگتے ہیں وہ ان کی باز مین کو کرپشن دے گا یہ آئے ہوئے جہاں جتنا بھی ہے نوجوان میرے بھائی اور میرے رشتے دار اور آنڈی کم آنڈی جو بھی آئے ہیں ان کا دھنیواد سب سے پہلے میں سوبیدار بھرندر صدیال کا نباسی ہوں اور اپنا پنچائت تنڈی ترات پانچگرائیں سے بلانگ کرتا ہوں میرا اس عوام سے اور اس ویڈیو سے دو چار باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں میں وہ یہ ہے کہ ویڈیو صاحب یہاں جو ہمارے پانچگرائیں کے ہیں ان کو ایک ڈیویلمنٹ آہ 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 پوسٹڈ ہیں اور ان کو یہ چاہیے کہ اپنے ایو آر کے بارے میں جانکاری آسل کرنا اور اپنے ایو آر کے اندر اپنے پنچائت کے اندر کہاں کام کی ضرورت ہے کہاں کام کو دینا ہے کہاں پیسے کو لگانا ہے وہ جایزہ کر کے ہی کام کس پیسے کو ڈیوڈل کریں لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں بیٹھے ہوئے دو چار آدمی ہیں ڈلی سے پیسہ ہوتا نہیں اور وہ دو چار بندے ہیں جو جن کے چکرکٹ نے وہ شروع کر دیتے ہیں اور ان کے کہنے پر سارا دارومدار چلتا ہے اور ہمارا جو ہے جو گاؤں میں کے جو بندے ہیں جو جن کے اچھو ہوتی ہے ان کے پاس نہ کوئی پیسہ پہنچتا ہے نہ ان کا کوئی کام ہوتا ہے اور یہ ایک آدمی کو فائدہ دینے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں جہاں ہماری یہ ضرورت ہے کہ اگر ایک لاکھ رپیہ آیا ہے تو ایک لاکھ کم از کم پچاس آدمی کو فائدہ دے تو ویسا کام کو ہم چاہتے ہیں ویسے کام کو ہم چاہتے ہیں لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو فائدہ پنچانے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ لہٰذا سراسر گلت ہے جس کے بارے میں ہم آج پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہ ہمارا یہی کہنا ہے کہ اس ویڈیو کو یہ کام نہیں آتا ہے یہ اس کو یہاں سے چینج کیا جائے ایک ڈیٹ آو برث ڈیٹ آو برث جو کہ ایک چوکیدار کا کام ہے وہ ڈیٹ آو برث کے لیے چھے چھے مینہ یہ لوگوں کے چکر کارتا ہے اور کورٹ کچیریوں کے چکر کارنے جا رہے ہیں جبکہ اس کو 30 ہے ڈیٹ آو برث ایشو کرنی اور ایشو نہیں کر سکتا ہے ہمیں خود میرا خود پرسنلی یہ جاتی مسئلہ تھا میں گیا وہاں وہ میرے کو چوکیدار کے پاس بیجا میں بولا صاحب یہ کیا کر رہے ہو چوکیدار کا یہاں تو مسئلہ ہی نہیں ہے تو بولا جی نہیں آپ ریپورٹ کراؤں میں کہا جی ریپورٹ تو ہے پہلے اورکھی ہے تو پھر اس نے کہا ہے نہیں یہ ایسے چو سے کراؤں ایسے چو سے کروا کہ میں کہتا ہوں آپ یہ اس آرڈر کو کریں اور کامیٹو ایسے چو لکھیں یہ کام ہم کو بتانا پڑتا ہے اس ایسے چو کو کہ آپ ایسا کریں تو یہ سرسر گلت ہے اور اس ویڈیو کو یہاں سے اٹھا کے کہیں اور جو ہے کہیں بیجا جائے اور یہاں لہٰذا پہلے جو یہاں ویڈیو سائبہ تھی انہوں نے بہت ہی ایک امڈا کام اور ایک سرانہ کام کیا ہے جو کہ آج تک ہوا ہے وہی گرونڈ میں نجرہ آ رہا ہے اس سے پہلے اور اس کے آج کا کام جو ہے